رہبر کی عظمت کو سمجھیں ایران کے یک بزرگ عالم دین استاد دانشمند فرماتے ہیں کہ اگر میں رہبر کی مذہبیت بیان کروں تو تمہارے دل خون کے آنسو روئیں گے رہبر بہت مذہب ہیں وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب وہ حرم امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام میں تشریف فرماتے تو ان کی ملاقات رہبر کے ایک سیکیریٹی اہلکار سے ہوئی تو وہ ان سے رہبر کے احوال جاننے لگے کہ رہبر کیسے ہیں تو وہ سیکیریٹی اہلکار رہبر کے احوال بتانے لگا اور کہتا ہے کہ رہبر کا اپنا ایک پرنامہ ہے جس میں ہفتے میں ایک مرتبہ وہ کسی نہ کسی شہید کے گھر جاتے ہیں تاکہ ان کے گھر والوں کو تصلیت ارض کرے لیکن رہبر ہمیشہ ہم سے یہ تاقید کرتے ہیں کہ میرے آنے کی خبر ان کو پہلے سے نہ دی جائے کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ تیاریوں میں کہیں مشکل میں نہ آ جائیں جب رہبر گاری میں ہوتے ہیں تو پندرہ منٹ کب کوئی نہ کوئی جا کے ان کے گھر یہ بیغام پہنچاتا ہے کہ رہبر آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک شہید کے گھر ہمارا جانا ہوا تو میں خود اجازت علب کرنے کے لئے پندرہ منٹ قابل اس شہید کے گھر پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھر پہلے سے سجا ہوا ہے گھر کو ساف کیا گیا ہے میں جیسے ہی دستک دیا تو شہید کی ماں باہر آئی اور سوال کیا کہ آغا کہاں ہیں تو میں حیرت میں پڑ گیا اور کہا کہ کون آغا تو وہ شہید کی ماں فرماتی ہے آغا رہبر سید علی خامنہی کہاں ہے تو میں پوچھنے لگا آپ کیسے جانتی ہیں کہ رہبر آپ کے گھر آنے والے ہیں تو وہ رونے لگی اور فرمایا کہ کل رات میرا بیٹا میرے خواب میں آیا اور وہ کہنے لگا کہ خوشحال ہو جاؤ کل آپ کے گھر سید علی آنے والے ہیں ابھی گفتگوی ہو رہی تھی کہ ادنے میں رہبر کو تشریف لائے تو وہ رونے لگی اور اس نے ادامہ دیا کہا کہ کل وقت کے امام امام زمانہ عجد اللہ تعالی فرجہ شریف بھی میرے خواب میں آئے تھے اور کہا کہ کل سید علی خامنہی آپ کے گھر آنے والے ہیں میرے طرف سے خوشحامدید کہنا اور میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دینا تو رہبر کہنے لگے کون سا پیغام تو وہ شہید کی ماں کہتی ہے کہ رہبر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ خدا سے اتنی موت کی تمنا نہ کریں میرے ظہور کا وقت خریب ہے تو رہبر نے جیسے ہی سنا بہت گریہ کیا اس کا دانشمن فرماتے ہیں کوئی ایسا کام انجام نہ دیں اگر آغا کی مدد نہ کر سکتے ہیں تو ان کی راہ میں قاوٹ نہ بنیں واقعاً یہ بہت بڑا ظلم ہے خدا کبھی معاف نہیں کرے گا موسیقی موسیقی موسیقی